ہنڈا سیوک کا شمار دنیا کی مقبول ترین کاروں میں ہوتا ہے یہ گاڑی 1972 میں پہلی بار سامنے آئی تھی جس کے اب تک دس جنریشنز منظر عام پر آ چکی ہیں اور اب گیارویں جنریشن کا موڈل بھی پیش کر دیا گیا ہے گاڑیوں کی معروف ویب سائٹ پاک ویلز کے مطابق سیوک کی گیارویں جنریشن کی کم از کم ایک کارت ہائی لینڈ سے پاکستان پہنچا دی گئی اور چھے سے آٹھ ماہ کے بعد یہ گاڑی پاکستان میں لانچ ہونے کی توقع ہے ہائی لینڈ کا شمار ان گنے چنے ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پاکستان کی طرح گاڑیاں سڑک کے بائیں ہاتھ پر چلتی ہیں پاکستان میں دسویں جنریشن 2016 میں لانچ ہوئی تھی اور اس نے آتے ہی مارکیٹ کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا دور سے پہچانے جانے والے شوخ اور دوسری گاڑیوں سے بلکل مختلف لیزائن کو پاکستان میں بے حد پذیرائی حاصل ہوئی تھی اس کے چھے سال بعد اپریل 2021 میں گیارویں جنریشن شمالی کوریا میں لانچ ہوئی اور ایک بار پھر اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا گاڑی کا پلیٹ فارم وہی ہے جو دسویں جنریشن کا ہے اس لیے اسے اسی اسمبلی لین پر بنایا جا سکے گا جس پر حالیہ گاڑیاں بن رہی ہیں اس کا ڈیزائن ہنڈا ہی کی ایک اور گاڑی کوڈ سے خاصا متاثر ہے دسویں جنریشن کی سب سے نمائیں بعد اس کی لائٹس تھیں خاص طور پر پچھلی بتیاں جو تکون کی شکل میں گاڑی کی باوڈس سے باہر چلی گئی تھیں پہلی بار جب یہ گاڑی آئی تھی تو بہت سے لوگوں کو اس کی شکل عجیب لگی تھی مگر اب جب کہ یہ ہر طرف نظر آتی ہے شاید اتنی عجیب نہیں لگتی البتہ نئی جنریشن میں بتیوں کا ڈیزائن تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس میں پچھلی جنریشن کے مقابلے میں زیادہ سادگی اختیار کی گئی ہے یہ پہلی سیوک ہے جس میں مکمل ڈیجیٹل سپیڈو میٹر دیا گیا ہے البتہ اس سے قطع نظر گاڑی کا انٹیریر بہت ریٹرو ڈیزائن ہے بعض نئی گاڑیوں میں یہ ٹرین شروع ہوا ہے کہ ان میں ہر طرح کے بٹن ختم کر دیئے گئے ہیں اور اگر آپ نے ایسی آن کرنا ہے سپیکر کے آواز کم کرنی ہے ہر چیز کے لیے ڈیجیٹل سکرین استعمال کرنا پڑتی ہے جو گاڑی چلاتے ہوئے نہ صرف بہت مشکل ہے بلکہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے لیکن نئی ہنڈا سیوک میں بہت سے بٹن اینالوگ دیئے گئے ہیں اور ڈیجیٹل سکرین استعمال کیے بغیر کئی چیزیں کنٹرول کی جا سکتی ہیں جو ہمارے خیال سے خوش آئند ہے پاکستان میں آج کل کراسور یا منی ایسیووی گاڑیوں کا دورہ دورہ ہے اور متعدد کمپنیاں اس سیگمنٹ میں گاڑیاں بیش رہی ہیں جن میں ٹوٹا کیا ہنڈائی ایم جی ڈی ایف ایس کے پروٹون وغیرہ شامل ہیں اس کے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہنڈا سیوک ماضی کی طرح مقبولیت حاصل کر پائے گی یا نہیں اس کے علاوہ سیڈن کے شعبے میں پاکستان میں ہنڈا سیوک کو ٹوٹا کرولا اور مڈائی الڈرہ سے سخت مقابلہ درپیش ہوگا